پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں ناظرین اپنے پروگرام میں جہاں ہم تقریباً زیادہ در پروگرامز میں سیاسی موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ معاشرتی جو مسائل ہیں ان پر بھی روشن ڈالیں اور ان کو بھی زیر بحث لائیں آج ہم جس مسئلے پر بات کر رہے ہیں وہ مردوں کے حقوق سے متعلق کچھ روز پہلے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے ایک بیمبر صاحب زادہ زاہد بحمود قاسمی صاحب کے طرف سے کاؤنسل میں ایک درخواست دی گئی چیرمن صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے اور کہا گیا یہ تین چار لائنیں اس خط کی میں آپ کو ایک آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں کہا گیا اس میں محترم جناب حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ پاکستان میں بعض خواتین مردوں پر تشدد کرتی ہیں اور گھر سے نکال دیتی ہیں جبکہ اسلام میں مردوں کے بھی حقوق ہیں جس کی اس معاشرے میں حق تلفی ہو رہی ہے عوام الناس کا پرزور مطالبہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں قرآن و سنت کی روشنی میں مردوں کے حقوق کے لئے بھی سفارشات مرتب کی جائیں جیسے خواتین کے لئے مستقل تحفظ خواتین بل موجود ہے و السلام ممبر اسلامی نظریاتی کاؤنسل صاحب زادہ زاہد محمود قاسمی صاحب زادہ زاہد محمود قاسمی صاحب کا تعلق پاکستان علماء کاؤنسل سے ہے جنرل سیکرٹری ہیں آپ اب آج کے پروگرام میں ہم ذرا اس پر بحث کرتے ہوئے نکتہ یہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ پہلے سے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کہا جاتا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ پہلے سے مردوں کی حکومت ہے اس معاشرے میں وہاں پہ اس طرح کا اگر کوئی بل آتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو ادن توازن ہے وہ مزید بڑھ جائے اور پھر یہ بھی کہ اس سوسائٹی میں مردوں کے لئے تو پہلے سے بھی کئی فورمز موجود ہیں اگر کچھ واقعات پیش آتے ہیں اور ایسے واقعات کے ایک فیرسٹ بھی اس درخواست کے ساتھ اٹیشٹ کی گئی ہے جس میں اس طرح کے مردوں پر پیش آنے والے ظلم کی جو داستانے ہیں اور کچھ واقعات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے تو مردوں کے ساتھ اگر کچھ واقعات پیش آئیں تو وہ تو عدالتوں کا رکھ کر سکتے ہیں وہ تھانے کے چہری میں جا سکتے ہیں خواتین کے بل شاید اس لئے لائے جاتے ہیں کہ ان کے پاس یہ یقصہ مواقعہ میسر نہیں ہوتے تو کیا مردوں کو مزید اس طرح کے بل لاکر اس معاشرے میں کہیں مزید عدم توازن تو پیدا نہیں ہو جائے گا یہ نکتہ ہم اٹھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف سے چونکہ رائی یہ دی جاتی ہے جس کا میں ذکر بھی کر رہا ہوں کہ یہ تو پہلے سے میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی ہے تو پھر ظاہر ہے دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ اگر میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی ہے بھی تو ایسے مرد بھی تو موجود ہے واقعات بھی تو اسی معاشرے میں پیش آتے ہیں جہاں پر بہرحال مردوں کے ساتھ تشدد ہوتا بھی ہے ان کو گھروں سے نکال بھی دیا جاتا ہے ان کو بعض اوقات ان کی جان بھی لینی جاتی ہے تو ایسے میں اگر بل آ بھی جائے تو کیا آ رہ جائے تو یہ دونوں سائٹ کا موقف آج ہم لینے کی کوشش کریں گے میں مہمانوں کا تعرف میں کرواتا ہوں حافظ سلمان بڑھ صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ جماعت اسلامی کے رانوما ہیں حافظ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں حافظ حسین احمد صاحب موجود ہیں آپ جمعیت علماء اسلام کے رانوما ہیں فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں اور آپ ڈائریکٹر ہیں جنڈر سٹیڈیز ڈپارٹمنٹ کی قائد آزم یونیورسٹی میں حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمنٹ پاکستان احمد کاؤنسل ہیں اور آپ ہی کی جماعت کی جانت سے یہ درخواست دی گئی ہے حافظ صاحب سب سے پہلے میں آپ ہی کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ایسے واقعات اگرچہ پیش آئے ہیں جس کا ذکر کیا گیا لیکن پہلے سے کیا قوانین موجود نہیں ہیں پہلے سے فورمز موجود نہیں ہیں جہاں پر یہ دادرسی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں احمد مزید اس طرح کے بل کے ضرورت آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں یہ عرض تندوق کے یہ مولا ظاہد خاصی صاحب ہمارے سرکتری جنرل ہیں ان کے پاس کچھ شکایات آئی اور اس وقت یہ حافظ حقوق نسوہ مل کی بات چل رہی تھی تو یہ اس تناظر میں آیا کہ یہ بھی دیکھا جائے معاشرے میں یہ بھی ہو ہے اور اس کی تفصیلات میں اگر آپ جائے تو آپ کو اگر آپ کہیں پر بھی معاشرے کے طبقات میں دیکھ لیں بالخصوص جو ہمارے سرائی کی علاقے ہیں یا سن تندرون ایلیا ہے تو وہاں پر جو مزاروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی عجیب و غریب ہے اور اس کے ظلم کی آخری حدے پار ہوتی ہیں آپ آبی سے کہنے پر ہم روز دیکھتے ہیں تو یہ کچھ واقعات کو جس کی نشاندہی بھی کی ہے زائد قاسمی صاحب نے یہ ان کی ایک ذاسی رائے تھی جو انہوں نے کونسل میں دی ہے کہ جہاں آپ خواتین کے حقوق قبل ہے وہاں پر یہ چیزیں بھی بدنظر رکھے اس کا بھی کچھ حضباب ہونا چاہئے لیکن حافظ صاحب یہ جو پدرہ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اس فیرست میں وہ تمام کے تمام وہ واقعات ہیں جہاں پر مردوں پر خواتین نے تشدد کیا ہے آپ مزارے کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں جب تفصیل میں جائیں گے جب یہ کونسل میں دیوکش ہوگا تو اس میں بہت سی چیزیں پھر سامنے آئیں گی اور اس میں بات کتن یہ نہیں ہے کہ اس کا مقصود جس طرح کے برایا گیا ذرائع اطلاق میں کچھ دوستوں نے کہ یہ کوئی خواتین کے حقوق کے بل کے مقابلے میں بل آیا گیا ہے ایسی بات یہ کہا گیا کہ اس کو بھی دیکھا جائے یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کا بھی تدارک ہونا چاہیے جہاں تک تحفظ حقوق نشوان بل کی بات ہے تو پاکستان علماء کونسل پہلی وہ جماعت تھی ملک کے اندر جس نے یہ کہا تھا کہ یہ بل آنا چاہیے لیکن اس میں بعض چیزیں غیر شریح ہیں اور وہ الحمدللہ اس پر ہم بیٹھے کہ آج ہماری ان تجاویز پر ہی وہ بل جو ہے پنجاب کے اندر کام کر رہا ہے وہ جو کہہ رہے تھے سارا کا سارا بلی ختم کر دے وہ حضرات تو نہ اس کے بات بولے نہ اس کے بات ان کی کوئی بات نظر آئی تو ایک اعتدال کا راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر زیادتی ہو وہ مرد کرے وہ عورت کرے وہ اس کی بات ہونی چاہیے یہ کہ کیا قوانین اگر آپ کہتے ہیں قوانین تو قوانین تو پھر پہلے سے موجود ہیں عورتوں کے لیے بھی موجود ہیں تو پھر نیا بلد آنے کی کیا ضرورت تھی سہیے حافظ صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا فرزانہ باری صاحبہ ایک آخری بات میں کہہ دوں اس تجویز کا ایک تجویز کا خواتین کے حقوق کے بلد سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایک بات ہے کہ یہ چیزیں بھی بندے نظر رکھی جائیں اور اس کے بھی کوئی حل نکالا جائے تو میں رکھا دیئے تو اچھی بات اچھا ہوا کہ آپ نے یہ واضح کر دیا تاثر یہی ہے کہ یہ خواتین کے بل کے مقابلے میں ایک بل لانے کی کوشش کی گئی ہے چلیں ٹھیک ہے کیونکہ اس درخواست میں یہ کہا بھی گیا ہے نا واضح طور پر کہ چونکہ مردوں کے حقوق کے لیے مردوں کے حقوق کے لیے اس فارشتان مرتب کی جائیں جیسے کہ خواتین کے لیے ایک خواتین تحفظ بل موجود ہے تو چونکہ تذکرہ کر دیا گیا اس نے تاثر کو شاید تقبیت ملی میں فرزانہ باری صاحبہ آپ کے خیال میں یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے یہ معاشرتی مسئلہ ہے یا سرے سے یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں یہ جو مردوں پر تشدد کے حوالے سے درخواست آئی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم جو رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں ہر طرح کی وائلنس کے خلاف ہیں چاہے وہ مردوں پہ ہو عورتوں پہ ہو بچوں پہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ بات اٹھائی گئی ہے یہ اس لحاظ سے بے مانی ہے کہ جو ہمارا ایک سوشل کلچرل کانٹیکسٹ ہے اور میں تاہرہ شریفی صاحب کی اس بات سے بالکل ایک گرینی کرتی کہ جہاں تک گھر کے اندر عورتوں کے اوپر ظلم کی بات ہے تو اس کے لئے پہلے سے قوانین مجود تھے نہیں مجود تھے کیونکہ ہمارے ہاں ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی قانون مجود نہیں تھا اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک گھرے لو تشدد کا بیل اس لئے آنا چاہیے کہ مسال کے طور پہ اگر گھر کے اندر کسی عورت کو یہ شکایت ہے کہ اس کا میاں اس کو ہیومیلیئٹ کرتا ہے یا اس کو ماد پیٹ کرتا ہے اگر وہ پولیس کے پاس جاتی تھی تو اس کی شکایت کا وہ درج نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ کہتے تھے یہ آپ کا پرائیویٹ یعنی کہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ہم آپ کے شوہر کے خلاف کسی قسم کی آپ کی جو شکایت ہے اس کا اندراج کریں اور کیونکہ ریسرچ سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد مطلب یہ خود حکومت کے اپنے اداروں کی ریسرچ ریپورٹس ہیں جس میں ہر تیسری عورت کسی نہ کسی حوالے سے گھرے لو تشدد کا شکار ہے چاہے وہ تشدد جسمانی ہے یا جنسی ہے یا سیکلوجیکل ہے ایموشنل تشدد تو جب یہ ایک فینومنا کے طور پر سامنے یہ بات آتی ہے تو پھر اس کے اوپر اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ گھرے لو تشدد کا جو بل ہے قانون ہے یا پاکستان میں پاس ہونا جائے اور جس پہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے مذہبی حلقوں کی طرف سے مسلسل اس کی جو ہے وہ مخالفت کی جاتی رہی ہے نیشنل اسیمبلی میں بھی وہ بل پاس نہیں ہو سکا تھا پنجاب میں جب وہ پاس ہوا تو اس کے اوپر بڑا آپ کے سامنے ہی ہے جس قسم کا شور اٹھایا گیا مذہبی حلقوں کی طرف سے اب یہ ایک پلکل ایسا ایشو اٹھا دیا گیا ہے اس کو آئین سے پسادم کرا دیا گیا ہے اور اسلام سے بھی پسادم کرا دیا گیا ہے جی جی بالکل اور آپ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ مطبع مردوں کو گھروں میں عورتوں کے ساتھ مطبع ایک کوئی ایکسپشن ٹو رول تو ہو سکتا ہے میں یہ نہیں ڈنائے کرتی کہ شاید کبھی کسی عورت نے اپنے شوہر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا یا گھر کے کسی مرد کو گھر سے نہیں نکالا ہوگا لیکن وان ان ملین یہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ آپ مجھے بھی بتائیں کہ کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جن کو گھروں پر مار پیٹ کی وجہ سے ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوں یا عورتوں نے گھروں میں ان کے اوپر تضاب پھینک دیا ہو یا ان کے ناک کار دیا ہو یا ان کو جان سے مار دیا ہو یا ان کی آنر کلنگ مطلب کیسا کیسے کام مرد کرتے ہیں تین تین چار چار شادیاں تو دور کی بھی چھوڑ دیں افیرز ان کے چلتے ہیں عورتوں بچاروں کو پتہ بھی ہوتا ہے مگر کوئی کیا ان کی کوئی غیرت نہیں ہوتی ہے لیکن کتنے عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے ان شوہروں کو قتل کیا ہوگا جن کے اپنے کہیں افیرز چل رہے ہیں یا کوئی ان کے جو ہیں وہ ایک طرح سے ایسے رشتے انہوں نے بنائی ہوئے ہیں جو کہ ظاہرے کے نہ تو قانونی ہیں اور نہ ہی اخلاقی ہیں تو مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جب یہ ایک فنومنہ موجود ہی نہیں ہے اس کے اوپر یہ بات کرنا کہ جی اس کے اوپر بل آ جائے اور تو میں سمجھوں کہ کوئی ایک نون ایشو ہے جس کو اٹھایا گیا ہے اور اسی لیے یہ مسلسل کانسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی میں جو بیٹھے ہوئے ممبران حضرات ہیں جن کو میں سمجھوں گی زیادہ تر یہ پولٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں ان کا نہ اسلام کے ساتھ نہ ہی ایک ریشنل مائنڈ کے ساتھ ان ممبران کا کوئی تعلق ہے زیادہ تر سب کا نہیں کہوں گی زیادہ تر جو ممبران ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو نہ تو وہ مذہبی حوالے سے ان کے پاس وہ علم ہے کہ وہ کوئی گائیڈنس دے سکے بلکہ آئے دن وہ ایسے ایشیوز جو ہے وہ کانسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی کے پلیٹ فارم سے اٹھاتے ہیں جو نہ صرف نون ایشیو ہیں بلکہ وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے ساتھ مطلب کہ وہ بھی ان کو ہیومن رائٹس کو بھی وائلیٹ کر ہوتے پاکستان کے قانون کو اور اسلامی جو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ جو رائٹس ہیں اس کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں فرسان صاحب رائٹ چلیں گے تو آپ کی میں آخری بات کہنا چاہیے ہوں میں ایک مختصر بریک مجھے اگر لینا ہے فرسان صاحب ایک بریک لیتا ہوں پھر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آپ نے حضرتی کانسل کے ممبران کے حوالے سے بھی اپنی observations کا اظہار کیا آپ نے کہا کہ ان کا کوئی مستند علماء کرام شاید ان میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں جو موجود نہیں ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ بارال جتنا ہم جانتے ہیں اس کے مطابق تو یہ بڑے اپنے اپنے حلقوں میں اپنے سبجیکٹس پر ماہرین ہیں علماء کرام ہیں بارال حافظ صاحب شاید اس وارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں پھر حافظ حسین احمد صاحب سے اور حافظ علمان بڑھ صاحب سے بھی اس پر رائے لیتے ہیں میرے ساتھ رہے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں میں حافظ حسین احمد صاحب کی طرف بڑھوں گا حافظ صاحب مولانا شیرانی صاحب نے جو ابتدائی طور پر اس پر اپنا ردعمل دیا انہوں نے ایک طرح سے اتفاق کیا اس درخواست کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بلکل وائلنس کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور شکایات ملی ہیں اور اسی لیے اس کو ہم نے بحث کے لیے منظور کیا ہے اس پر بحث ہوگی آپ کی رائے کیا ہے فرزانہ باری صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کا دو کا واقعات اگر ایک ملین میں اگر ایک دو واقعات پیش آ جاتے ہیں تو قوانین پہلے سے اس کے لیے موجود ہیں تو یہ نئی قانون سازی کی نیا بل لانے کی ضرورت چاہید اس پر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں صد اللہ صاحب جہاں تک تعلق ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئینی دارہ ہے اور آئین کے روح سے جب تک آئین موجود ہے اس آئینی روح سے یہ کائینی دارہ ہے اور اس کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے باقی جہاں تک حقوق مردان کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مردوں کے حقوق کی بات کی ہے یا مردوں کی یعنی اگر مرد اور عورت معاشرے میں ایک ایسے دو پیئے ہیں کہ اگر یہ دونوں پیئوں کو متوازن رکھا جائے گا تو گاڑی چلے گی زندگی کی اور اگر متوازن نہیں ہوں گے تو گاڑی نہیں چلے گی لیکن اصداللہ صاحب میں اس کے ایک اور پہلو کی طرف آپ کی جانب اشارہ کروں گا فرزانہ باری صاحبہ ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سب ایک رخ کو دیکھتی ہیں اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں اگر حقوق کی مردان کی بات ہے یا مردوں کی حقوق کی بات کی جاتی ہے تو یہ ہم کیوں بول جاتے ہیں کہ مرد صرف شوہر نہیں ہے مرد ایک والد بھی ہے مرد ایک بائی بھی ہے مرد جو ہے وہ ایک بیٹا بھی ہے مرد کے جو ایک جنس ہے وہ مختلف رشتوں کے حوالے سے سامنے آتا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے اس پہ فوکس کر دیا کہ صرف دو پئیے ہیں اور اس میں مرد اور عورت ہے اور اگر مرد کے حقوق زیادہ ہو گئے تو عورت نگوگائے گی عورت کے حقوق نہیں بلکہ معاشرے میں ایک باپ کی حیثیت سے بھی مرد کے کیا حقوق ہیں ایک بیٹے کی حیثیت سے اس کے کیا حقوق ہیں ایک بائی کی حیثیت سے اس کے کیا حقوق ہیں شوہر کے حیثیت سے اس کے کیا حقوق ہیں یہ ایک ایسا توازن ہے جو اسلامی معاشرے کا ایک ایسا رنگ ہے جسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس پہرائے میں دیکھا جائے کہ یہ صرف مرد اور عورت کی حق کی بات نہیں ہے بلکہ دو صرف کی بات ہے میں قدر کلامی کے لیے ماضی چاہتا ہوں لیکن جن پندرہ واقعات کا ذکر اس درخواست کے ساتھ کیا گیا ہے ان میں سے اگر چیزہ چیزہ میں تین چار پانچ کا بھی ذکر کر دوں خاتون شوہر پر تیل چڑک کر آگ لگا دی بہن اور بھائی کے ساتھ مل کر پر شوہر کو قتل کر دیا شوہر کے ٹکڑے کر دی ایک اور واقعے میں کہا گیا کہ خاون کو گھر سے نکال دیا ایک میں کہا گیا کہ شوہر کے پٹائی کر دی جوتوں کے ساتھ پھر کہا گیا کہ فیصلہ باد میں شادی کے موقع پر ایک مرد کو اس کی بیوی اور رشتہاروں نے مل کر مارا تو جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے ظاہر ہے ڈسکشن تو ہم اسی پس سے منظر میں کر رہے ہیں کیونکہ درخواست میں انہی واقعات کو موضوع بنایا گیا جس میں خاتون یعنی بیوی کے حیثے سے جو مرد پر تشدد ہوتا ہے دیکھئے یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ مجرم یا ملزم ہے ملزم ہے یا ملزم ہے مجرم یا ملزم ہے وہ اگر کوئی بین کسی بھائی کو مارے تب بھی وہ ملزم ہے بیوی مار دے کسی کو اور اگر اس کا کوئی رشتہ بھی نہ ہو آپ کی رائے کیا ہے اس پر بیل آنا چاہی ہے ایک ضرورت ہے دیکھے نہیں بات سنیں فرزانہ صاحبہ بات آپ نے سننی ہے آپ درمیان میں ہم نے آپ کی بات نہیں کھاٹی ہے اس لیے آپ کسی پر کی دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر ابھی پچھلے دیکھیں وہاں اس معاشرے میں جو لوگ بستے رہتے ہیں وہاں پر ایک ایسے جی 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 ایک کفیلہ ہے اور بھی سعودی عرب کے ایک خبر آئی کہ وہ شادی کیا اور اس نے اس کو گھر سے نکال دیا اب داہر ہے کہ اگر جہاں پر مرد جبر کرتا ہے تو عورت مجمور ہوتی ہے پھر اسلام اس کے اس ظلم مظلومیت کے حوالے سے اس کا ساتھ دیتی ہے لیکن اگر کہیں عورت ظلم کرے عورت ماں بن کر بیٹے پہ ظلم کرے وہ بیوی بن کر شوہر پہ ظلم کرے بہن بر کے بائی پہ ظلم کرے بیٹے پہ ظلم کرے اور اس معاشرے میں اس کا کوئی رشتہ ہو نہ ہو لیکن اگر وہ مظلوم کے طبقے میں آئے گا تو پھر اسلام اور قانون اس کا ساتھ دے گا اس لیے ہم سمجھتے ہیں آپ اس لیے اس بل کے حق میں ہیں ٹھیک ہے میں فردانہ صاحبہ رسپونڈ کر دیجئے پھر میں حافظ سلمان بڑھ صاحب کی طرف جاؤں میں صرف حافظ سلمان صاحب یہی بات کرنا چاہتی ہوں دیکن انہوں نے جو بڑی مناصی بات کی ہے کہ معاشرے میں توازن ہونا چاہیے بشکے جب ہم یہ بل آیا خواتین کے حوالے سے صرف نہیں تھا جو دومیسٹک وائلنس کا بل ہے پنجاب کا کہ کاش اس وقت بھی وہ یہی بات کرتے لیکن میں جو خاص طور پر ان کی نوٹیس میں لانا چاہتی ہوں کہ جو پنجاب میں مثال کے طور پر جو دومیسٹک وائلنس گھریلو تشدد کا بھی لائے وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے وہ یہ کہ گھر میں کوئی بھی تشدد اگر کرتا ہے اگر عورت مرد پہ کرتی ہے یا مرد عورت پہ کرتا ہے یا آپ بچوں بھی بھی اگر تشدد کریں تو یہ گھریلو تشدد کا بھی ہے یعنی کہ ساتھ فرزانہ صاحبہ یہ تو حافظ صاحبہ اگر آپ اس پر بات کریں گے وہ بلکل للک موضوع ہے یہ حافظ صاحبہ صاحبہ نے اس پر یہ کہا فرزانہ صاحبہ کے لیے نہ سمجھا جائے کہ یہ خواتین والے بل کے مقابلے میں مردوں کا بل لائے گیا یہ ویسے لائے گیا میں یہ کہہ رہی ہوں میں یہ تو کہہ رہی ہوں کہ ان کو اتنا ہوش نہیں ہے یہ جو اب بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جو بل آلیڈی مجود ہے جو پنجاب کا گھریلو تشدد کا بل ہے وہ کور کرتا ہے اگر عورت اس میں آدمی کے اوپر ظلم کرتی ہے یا بیوی یا جو شوہر ہے وہ بیوی پہ کرتا ہے یا ساس بیوی پہ کرتا ہے بہو پہ کرتی ہے تب بھی وہ بل جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا لیکن وہ اس کا نام شاید ویمن پرڈیکشن بل ہے تائر اشریف صاحب کے نہیں دیکھیں جی وہ گھریلو تشدد کا بل ہے ویمن پرڈیکشن وہ ڈومیسٹک گھریلو تشدد کا بل ہے اس میں تمام کہیں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ بیوی کے اوپر تشدد ہوگا تو تب وہ سب کو کور کر رہے ہیں گھر میں رہنے والے تمام افراد کو کور کر رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ پہلے سے بل موجود ہے وہ مردوں کے حقوق بھی تحفظ دے رہا ہے موجود ہے بلکل حافظ علمان بڑھ صاحب حافظ علمان بڑھ صاحب آپ کی اب رائے کیا آپ نے سارے شراکھا کی رائے سنی ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھئے حسد صاحب گدارش یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں تو یہ بلکل نون ایشو ہے جس کو خامخواہ ایک انتشار فکری پیدا ہوگا اس سارے معاملے سے اس سے پہلے جو خواتین کا معاملہ تھا اس میں بھی ہمارا نکتہ نظر یہ تھا کہ یہ جو گھریلو معاملات کے اندر تشدد ہوتا ہے یہ اس کا علیدہ بلکی ضرورت نہیں ہے یہ قوانین کو پوری طرح سے اس پر نافذ کیا جائے اور معاشرے کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ گھروں کے اندر خواتین پر جو مظلوم اور جو کمزور طبقہ ہے کمزور طبقہ ہے خواتین اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ان کے تحفظ کو یقین نہیں بنایا ہے یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے یہ اس خاندان کے بڑوں کی ذمہ داری ہے اور میں سمجھتے ہیں یہ کیا مرد ہے جس کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا جائے اور پھر وہ اس بات پر اسرار کرے تھانے جا کے کہ مجھے گھر میں واپس بھیجا جائے وہ کس چیز کا مرد ہے اس کے تو بالکل حقوق کیا اس کو تو مردوں نے جو اس کا حق ہے نا مرد کلانے کا یہ حق بھی اس سے چھیل لینا چاہیے بھئی آپ کے پاس حق ہے آپ الہدہ ہو جائیں آپ کیوں اسی گھر میں رہنے کا جو ہے وہ اسرار کر رہے ہیں کہ میں نے اسی گھر میں رہنا مجھے اس گھر میں واپس بھیجوا ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ بلکل لا نیشو ہے بچے ہوتے ہیں اور مرد ظاہر ہے یونٹ کو برقرار رکھنے کی کوشش تو کرتا ہے نا اور کرنی بھی چاہیے کہ حد امکان کوشش کرے کہ وہ اپنی فیملی کے یونٹ کو برقرار رکھے اپنی چاہے اولاد کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کے بنا پر یہ ٹھیک ہے تو اس کو اس حد تک نہ جانے دینا کہ اس کی بیوی اس پر مارنے پر امادہ ہو جائے یہ کیا مطلب عجیب و غریب تماشا ہوگا لیکن حافظ صاحب ایسا بھی تو ہوتا ہے بہت سارے کیسز میں کہ مرد کی اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے مثال کے طور پر کئی مرد ایسے ہیں جو کام نہیں کرتے کچھ جرائے میں ملوث ہوتے ہیں نشہ کرتے ہیں یا جوہ کھیلتے ہیں مثال کے طور پر اور بیوی اس کی گھر پر مختلف جگہوں پر کام کر کے محنت سے بچوں کو پال رہی ہے اور ایسے میں پھر ہم دیکھتے ہیں ناڑاکی بڑھتی ہے اور مرد کو بعض افعہ تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے تو ایسے واقعات میں تو پھر کسورباد مرد بھی تو ہوا اگرچہ اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اس پر تشدد کیا جائے لیکن بہرحال کسورباد مرد بھی تو ہے پھر نہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ نشہی اپنے فرائز پورے نہیں کر رہا اسلام کے اندر قرآن و سنت میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے اندر جو فینانشل رسپونسیبیلٹی ہے خاندان کو چلانے کی وہ مرد پر ہے اور اگر وہ مرد جو ہے وہ اپنے خاندان کو چلانے اور پال لے پوست لے ان کی تربیت کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو وہ کس کام کا خامد ہے وہ کس کام کا جو ہے وہ والد ہے وہ نشہ گھر کے پڑا ہوا ہے اور پھر وہ کہتا کہ میری بیوی کام بھی کرے گھر کا کام بھی کرے باہر ملازمتیں بھی کرے مجھے ہی پالے بچوں کو پالے ان کی تعلیم کا بندوبست لے گا اور یہ زیادہ تر واقعات جو پیش آئے ہیں اور آپ صاحب یہ جو زیادہ تر واقعات پیش آئے ہیں ان کی کہانی اگر آپ جاننے کے لئے جائیں گے تو اس میں زیادہ تر کیسز میں اسی طرح کی کہانی نکلے گی جس میں مرد اپنے فرائض انجام نہیں دے پا رہا میں ایک مختلف طرح بڑھوں گا اور پھر یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو مرد کو یا عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے کوئی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا میں ایک بریک لیتا ہوں پھر حافظ سائر اشرفی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مردوں کے حقوق کے لئے تو آواز بلند کی گئی ہے جس کے چند واقعات پیش آئے ہیں لیکن اس معاشر میں بہت سارے اور لوگ بھی ہیں مثال کے طور پر بچوں کے حقوق آج عالمی دن بنایا جا رہا ہے ان کے حوالے سے کیا آواز بلند کی گئی اس فورم پر اور پھر ایک ایسے جنس بھی ہے جس پر شاید عورتوں سے بھی زیادہ تشدد اور ان کی پیدائش کے ساتھ تشدد شروع ہو جاتا مختلف حوالوں سے وہ خاجہ سران ہیں کیا ان کے حقوق کے لئے کبھی آواز بلند کی گئی ہے یہ مردوں کے حقوق کو ہی اولین ترجیح کیوں دی جا رہی ہے ایک مختلف سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں حافظ طایر شریفی صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کر گیا تھا اور وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ مردوں کے حقوق کی تحفظ کی بات ہو رہی ہے اچھی بات ہے ہونی بھی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور خواتین کے کچھ ادارے وہ بھی خواتین کے تحفظ کی بات بھی کرتے ہیں لیکن ایک جنس ایسی بھی تو ہے میں خاجہ سراؤں کی بات کر رہا تھا جن پر ان کی پیدائش کے ساتھ ہی تشدد شروع ہو جاتا ہے ان کے حقوق کے لیے کبھی کسی نے آواز نہیں بلند کی آپ نے اس پر پہل کیوں نہیں کی آج بچوں کے حقوق عالمی دن میں آ جا رہا ہے اور پاکستان میں چائلڈ پروٹیکشن ان کے رائٹس جو ہیں جس طرح سے وائلٹ ہو رہے ہیں اس پر کوئی بل لانے کی سفارش آپ کی طانب سے کیوں نہیں کی گئی یہ مردوں کے حوالے سے پہل کی گئی ہے تو کیا یہ دونوں طبقات کیوں نظرانداز ہیں میرا خیال ہے کہ آپ جب میں کانسل کا ممبر تھا تو اس پر بقائدہ میری تجویز کانسل کے ٹیبل پر موجود ہے کہ پاکستان میں یہ جو تیسری جس حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اگر اللہ آپ کو یا مجھے ان میں سے بنا دیتا تو ہم کیا اللہ کی رضا پر راضی رہتے تو یہ کانسل میں بقائدہ یہ آئی اور اس پر بحث بھی ہوئی کانسل کی سوارشات بھی اس پر جا چکی ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے اسی طرح بچوں کے معاملات کے بارے لائن غالباً ڈروپ ہوگی ہے مولانا صاحب سفر میں ہے دوبارہ کنیک کر لیجئے گا فرزانہ صاحبہ آپ کا ایک بیان اخبار میں میں نے پڑھا میری نظر سے گزار جس میں آپ نے یہ کہا کہ اسلامی نظریاتی کانسل کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے اس کو ختم کر دینا چاہیے ہم یہ تو شاید بحث کر سکتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کانسل میں کون سی چیزیں آنی چاہیے کون سی نہیں آنی چاہیے لیکن سرے سے اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے یہ رائے آپ کیوں رکھتی ہیں دیکھیں اس لئے کہ جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے آپ جب بھی کوئی قانون سازی ہوتی ہے قانون بنتا ہے تو ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پاس لائرز کی اسسٹنس ہوتی ہے اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے اسلامی سکولرز جو کہ کالیفائٹ ہوں جن کے پاس پراپر ڈگریز ہوں ان کا بھی ایک سیکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ زارے کے اسلامی مملکت ہے اور یہاں پہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو اسلام سے جس کا کوئی تضاد بنتا ہو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایکسپرٹیز ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر آپ جیسے لائرز کا جو ہے ان کی آپ ایک ٹیٹنیکل ویو لیتے ہیں جب کوئی بھی میمبر جو بل جب پیش ہونے سے پہلے اسی طرح آپ جو اسلامی نکتہ نظر سے بھی آپ ان سے رائے لے سکتے ہیں لیکن یہ جو کونسل آپ اسلامی کا ایڈیولوجی ہے بلکل پولیٹی سائز ادارہ ہو چکا ہے یہاں پہ بلکل جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سیاسی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اگر آپ ایک ایک بندے کی کولیفیکیشن دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے کہ تمام مرد ہیں ابھی خدا خدا کر کے ایک خاتون انہوں نے شامل کی ہے کونسل آپ اسلامی کا ایڈیولوجی میں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی خواتین جو ہیں وہ اسلامی سکولرز نہیں ہیں وہ بھی آپ نے جماعت اسلامی کی جو رہیلہ وہ کیا نام ہے ان کا جو ان کی قاضی صاحب کی بیٹی ہے رہیلہ کو رکھا ہے ان کی کوئی بیکرونڈ اسلام کے حوالے سے نہیں ہے وہ ٹھیک ہے جماعت اسلامی کی ایک کارکون ہے ایکٹیویسٹ ہے مگر ریلیجس حوالے سے ان کے پاس کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو سامیہ رہی قاضی ہے کہ وہ خواتین کے حوالے سے کوئی اسلامی نکتہ نظر سے کوئی اپنی بات رکھ سکتی ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اگر آپ اپوائنٹمنٹس کا دیکھیں اور اس میں ایک ایک میمبر کی اگر آپ مذہبی کولیفیکیشن دیکھیں تو ایک بھی بندہ کولیفائی نہیں کرتا ہے تو یہ ادارہ کیونکہ بلکل پولٹیسائز ہو چکا ہے اسلام کے حوالے سے یہ نہ صرف ہمارے پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے بارہا شرمندگی کا باحث بنتا ہے کیونکہ اسلام کے نام پہ جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ چھوٹی بچیوں کی شادی اسلام میں جائز ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ جی مردوں کو یہ ابھی آپ کے سامنے کے جو یہ جو فیملی لا آرڈیننس ہے یہ غیر اسلامی ہے اس طرح کی جو باتیں نہ صرف اس سے پاکستان کی باہر کی دنیا میں بدنامی ہوتی ہے بلکہ پاکستان کے اندر جو مسلمان کیونکہ آپ کو اکثریت مسلمان ہو یہ فرزانہ صاحبہ یہ آپ چیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کولیفائی نہیں کرتا اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں کا رکن ہونے پر یہ پولیٹسائز ہو چکا ہے کولیفائی نہیں کرتا کیا کولیفیکیشن مجھے بتائیے آپ کی رائے میں دیکھیں دیکھیں مسال کے طور پر میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں میں ڈائریکٹر ہوں میرے پاس پی ایش ٹی کی ڈگری ہے تو تبھی مجھے ڈائریکٹر لگایا گیا مجھے بتائیں کہ اسلامی سٹڈیز کے اندر یا کسی باہر کی یونیورسٹی سے یا پاکستان کے اندر کون سے ان میں سے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ بقاعدہ جو ہے ریلیجیس ڈگری ہے کسی ایک کی بھی مجھے بتائیں وہ ادارے وہ یونیورسٹیز جو دنیا میں باہر بہت سارے ایسے ہمارے ہاں سکوالرز ہیں جن کی الہزر یونیورسٹی سے یا باہر کی جو نامبر اسلامی سٹڈیز میں جو دپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ ڈگریز ہیں ایسا تو نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے جیسے خالد مسود صاحب تھے مسال کے طور پر جو اس سے پہلے کونسل آف اسلامی کا ایڈیالوج میں تھے ان کے زمانے میں کبھی ہم نے اس طرح کی کوئی غیر مناسبات کیوں سنی اس طرح عامدی صاحب ہیں بہت سار سکوالرز ہیں پاکستان میں آپ کی رائے آگے بڑھتے ہیں حافظ حسین ایمہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے اور ان کی مشابرت سے یہ قانون بننا چاہیے یا بل پر بات ہونی چاہیے دیکھیں بنیادی طور پر ایک بات تو میں ارز کروں گا کہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس پہ اس طرح کیچڑ اچھالا جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آئین میں آئین کے آٹیکل دو سو تیس کے تحت اور دو سو اکتیس کے تحت اسلامی تدیاتی کونسل تشکیل دی گئی ہے اب جہاں تک سوال ہے کہ اس میں کن لوگوں کو اپائنٹ کیا گیا ہے یہ تو الگ بات ہے وہ صدر پاکستان کرتے ہیں وزیر آدم کرتے ہیں اور جس کو لوگ منتخب کرتے ہیں اس کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ کس کو کرے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیا جسی پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس معاشرے میں جو علماء ہیں یا جو جامعہ بن نوری ٹاؤن کے اساتیزہ میں سے لوگ ہیں مفتی تک کی عثمانی صاحب جیسے لوگ اس میں شامل رہے ہیں مولانا محمد خان شیرانی ہیں یا دیگر لوگ ہیں اس طرح یہ کہنا کہ جناب وہ تمام کے تمام جاہل ہیں اور اس قسم کے ان کو کچھ نہیں یادتا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہوگی اس لیے بنیادی طور پر جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آئین کے تحت یہ ادارہ موجود ہے اس آئین کے تحت یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک سریعت حاصل ہے اس آئین کو آئینی طور پر وہ ختم کر سکتا ہے لیکن جب تک اسلامی نظریاتی کانسل آئین کا آٹیکل دو سو تیس کے تحت موجود ہے اور اس کی صفارشات کوئی اس لیے کی گئی ہیں تاکہ جو لوگ کسی طریقے سے بھی کانون سازی کریں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ آ کر پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں شاید وہ اتنے ریسرچ اور اتنی تحقیق کے حوالے سے وہ آگے نہیں بڑھے ہوں گے اس لیے ان کو بنا بنے آئے قوانین جو ہے وہ ان کے سامنے لاکے رکھی دی جاتی ہے اور اس کو اسی انداد میں ترتیب دیا جاتا ہے اور منظور تو پھر بعد میں اس پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے اسلامی نظریاتی کانسل اگر کوئی سفارشات پیش کرتی ہے لیکن کیا اس سے پہلے جتنے بھی چیئرمن گزرے ہیں جتنے بھی لوگ سامنے آئے ہیں کیا اس وقت تک ہمارے تمام قوانین اسلام کے سانچے میں ڈل چکے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو سفارشات ربا کے حوالے سے کی ہے سودی معیشت کے حوالے سے کی ہے وہ تمام کے تمام سفارشات ہیں ان تمام کو پارلیمنٹ منظور کرے گی رائٹ حافظ صاحب ایک بریک لینے نہیں ہے حافظ صاحب کی لائن پہلے ڈراؤپ ہو گئی تھی وہ ہمارے صاحب کنیکٹ ہو گئے ہیں میں حافظ علمان بڑھ صاحب کے حافظ صاحب نے بھی سوال رکھتا ہوں ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد پھر گبتگو کو سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں حافظ علمان بڑھ صاحب ہماری سوسائیٹی کو پہلے ہی ایک میل ڈومینیٹل سوسائیٹی کہا جاتا ہے اب اگر اس طرح کے بل یہاں پر پاس ہو جاتے ہیں تو یہ توازن برکار رکھنے کی کیسے کوشش ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مزید سٹرنٹن کر دے گا اور وہ طبقات جو پہلے سے جاتی کا شکار ہوتے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں جن میں دیگر طبقات بھی شامل ہیں وہ شاید زیادہ کمزور ہو جائیں گے آدم توازن پیدا نہیں ہو جائے گا اس طرح کے بل اگر لائے جائیں گے تو دیکھئے بلکل صحیح بات ہے آپ کی یہ جو حقوق کی بات ہوتی ہے نا یہ ویسے تو انسانی شہری حق ہر انسان کا جو بھی کسی ریاست کا شہری تحفظ کی بات کی جاتی ہے تو اس کے پس منظر میں یہ ہوتا ہے کہ کمزور طبقات کو الیویٹ کیا جائے تھوڑا ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے مسئلہ اس پاکستان کے معاشرے میں مزدوروں کے حقوق ہیں پاکستان کے معاشرے میں کسانوں کے حقوق ہیں خواتین بھی ایک کمزور طبقہ ہے اس کے حقوق ہیں یہاں بچے جو ہیں جن کی تعلیم علاج موالجہ ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے ان کے حقوق ہیں آپ نے یہ تیسری جنس کی بات کی یعنی یہ جو حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو کمزور طبقات کے حقوق کو بہتر کرنے اور ان کا تحفظ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو مردوں کے حقوق کی بات ہے یہ اس حقوق کے اس دائرے میں اس تصور میں یا اس ایک ذہن جو مصبت پہلو ہے کہ کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ کیا جائے یہ اس میں نہیں آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جب بات یہاں پر ہوئی ہے چونکہ آپ کے اس پلیٹ فارم پہ آئی ہے میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا حافظ صاحب محترم نے جیسے کہا حسین حمد صاحب نے یہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبران بعض دکات تو میٹرک فیل ہوتے ہیں اور وہ قانون کو نہیں سمجھتے جب تک کہ ان کو ایک ایک ایکسپرٹ جو کنسرن سبجک کا ایکسپرٹ ہے تحقیق اور تجسس کے ساتھ وہ چیز لا کر نہ رکھے ان کے سامنے تو وہ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے تو یہ جو دینی مدارس سے پڑے ہوئے علماء اکرام ہیں ہمارے قابل اعترام علماء ہیں جو سپریم کورٹ کے ججز رہے ہیں پیر کرم شاہ صاحب جسٹس غلام علی صاحب وغیرہ یہ ان کی تعلیمی میار ایک مقرر کیا گیا ہے آئین کے اندری کہ نزدیاتی کانسل کے میمبرز کا میار کیا ہوگا اگر ایک وزیر آزم صاحب یہ صدر صاحب اس میار کو نظر انداز کرتے ہیں تو نہ تو اسلامی نزدیاتی کانسل کا اس میں قصور ہے نہ دستور کا اس میں قصور ہے اور نہ ہمارے اداروں کا قصور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نزدیاتی کانسل ہونی چاہیے شیرانی صاحب ایسے ایک بڑے محترم ہمارے معزز عالم دین وہاں پر موجود ہیں باقی لوگ بھی بہت اچھے معزز لوگ موجود ہیں انہی مدارس میں جہاں تحقیق جہاں فقہ پر تحقیق ہے جہاں حدیث پر تحقیق ہے قرآن پر تحقیق ہے اس کی بنیاد پر لوگ آج کے مسائل کو قرآن اور حدیث کے معاملات اس پر منطبق کرتے اور انتباق کے بعد پھر وہ لوگ کے سامنے مسائل کا حل پیش کرتے تو اس ادارے کو محترم کیا جانا چاہیے مزید معزز اور محترم بنایا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو ختم کر رہی بات بلکل ٹھیک ہے اب حافظ صاحب ایک سوال ابھی میں نے حافظ صاحب کے سامنے رکھا تھا لیکن جواب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کا دے دیجئے کیا اس بلکل تیاری کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے یا تنظیمیں جو ہیں ان سے بھی مشابرت ہونی چاہیے ان کی بھی رائے شامل کر لینی چاہیے جیسے فرزانہ باری صاحبہ اگر اس سبجیکٹ کی ماہر ہیں تو ان کی بھی رائے آ جانی چاہیے یا اس طرح کی دیگر جو لوگ ہیں ان کی رائے کو شامل کر کے اس طرح کی قانون سازی کے لیے سفارشات مرتب ہونی چاہیے دیکھیں سب سے رائے لینی چاہیے لیکن یہ میں پھر ارز کروں کہ یہ تجویز کے دائرے میں خط دے جا گیا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں اور اس کو بھی دیکھا جائے کہ اس کا حل کیا ہے یہ نہ کوئی متبازل بل ہے نہ کوئی قواتین کے تحفظ کے حقوق کبل کی سب سے پہلے ہوایت ہم نے کی ہے کونسل نے تو اسے مسترد کر دیا تھا بغیر پڑے ہی کونسل کے ٹیرمین صاحب نے بل پڑا بھی نہیں تھا اور کہہ دیا تھا کہ یہ بل جو ہے مسترد کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ اس میں چیزیں شریعت کے خلاف ہیں اور پھر سارے اسی کے اوپر آگئے اب اس پر ایک ساجد بیر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے پنجاب میں جس کا ایک اجلاس ہوا اور اس کے بعد پھر غائر ہے تو یہ مقصود قطن نہیں ہے جو اس سے تاثر لیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عورتوں کے بل کے مقابلے میں تحفظ حقوق نشوہ بل کے مقابلے میں کوئی مردوں کا یہ مقصود اس کا یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان میں کہیں دیکھئے نا آپ بیلس تو آپ کو کرنا ہوگا کہ یہ بھی تو واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات کا تدارک ہونا چاہیے اس کے لیے بھی کوئی راستہ ایسا بنا جیسے میں آپ سے حد کروں لیکن آپ صاحب معاملہ وہ یہ نا کہ پہلے سے قوانین کیا موجود نہیں ہیں پہلے سے جو موجود قوانین ہیں یہ بھی تو موجود ہیں یہ پہلے سے قوانین نہیں ہیں نہیں وہ فرزانہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کی قوانین موجود نہیں تھے جن کو کور کیا گیا کسی طرح مرد کے لیے بھی نہیں ہے یہ جب آپ میں کوئی نئی چیز کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ تجاویز دیتے ہیں مشاورت کرتے ہیں شفار شاید جب مرتب کرتے ہیں آپ اس میں کچھ کمی کچھ زیادتی کچھ کم کچھ زیادہ اسی لیے اس میں باتشیف کی جاتی ہے نا اور اگر میں میں نے تو مہت پہلے رائے دی تھی اور میری یہ رائے تھی آج بھی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک خاتون ہے اس وقت وہاں کم از کم دو خواتیت تو ہونی چاہیے اور ایک پورا عرصہ ایک گزرا ہے دو ڈائی سال جس میں ایک خاتون بھی نہیں تھی تو ان کو بلانا چاہیے جو پاکستان میں انسانی حقوق کے ادارے ہیں تنظیمیں ہیں جو عورتوں کے حقوق پہ کام کرتے ہیں جو مطلب حقوق پہ کام کرتے ہیں جب اس طرح کا کوئی بل برایا جائے یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ان کی رائے لے بھی جائے یہ اس پر کیا ہا رہا ہے صحیح ہے چلے میں آخری منٹہ فرزانہ بھائی صاحبہ شاید رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی ان سے پہلے تاہر اشریف سے پہلے حافظ صاحب بات کر رہے تھے اس سے پہلے حافظ سلمان بڑھ صاحب نے بات کی حافظ صاحب نے میرے خیال ہے وہ بہت مناسب انہوں نے جو بات کہی کہ قوانین جو ہے خاص طور پہ جو پسماندہ طبقات ہوتے ہیں جو کمزور طبقات ہیں اور ایک تو انہوں نے بلکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس وقت جو کانسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی نے یہ بحث چھیڑی ہے اس طرح سے اس میں فٹن نہیں ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ان کی ترجیحات دیکھیں کانسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی مطلب اتنے مسائل ہیں پاکستان ایک اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی رپبلی کا پاکستان اس حوالے سے ہماری اکانومی کا آپ دیکھ لیں اور جو ان کی ترجیحات کیا ہیں ابھی جس طرح میں نے کہا کہ مظلوم طبقوں کے اوپر انہوں نے کیا سفارشات دی ہیں تھرڈ جنڈر کا ایشو ہے جو خواجہ سراہ ہے بچوں کا ایشو ہے ورکنگ کلاس کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نون ایشو کو اٹھا لیتے ہیں مثال کے طور پر جی ریف ہو رہا ہے پاکستان میں تو ڈی این اے جو ہے اس کو آپ نہیں اس کو ڈی این اے جو ہے اس کو آپ تسلیم نہیں کریں گے آدمی شادی کر سکتا ہے اس کو پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کے دیکھیں فرزانہ صاحبہ شاید یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ترجیحات ان کے نزدیک شاید کچھ اور ہیں وہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ کے نزدیک کچھ اور چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں تو یہ بھی شاید ایک مشابرت سے بیٹھ کر تیہ ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں اور ترجیحات کیا ہونی چاہیے بہرحال میرے پاس وقت کم ہے میں معاذت چاہوں گا آپ کو بہت شکریہ یہ بل اس پر بحث کے لیے منظور کر لیا گیا ہے مولانا شیرانی صاحب کی طرف سے اب اس کو ایجنڈے میں شامل کب کیا جاتا ہے کب اس پر بحث ہوگی اور پھر کس انداز میں سفارشوات پارلیمنٹ کے لیے مرتب کی جاتی ہیں کہ مردوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کس طرح کا بل لائے جائے یہ سفارشوات کیا ہوتی ہیں یہ شاید آنے والے دنوں میں پتا چلے گا آج کا پروگرام تھا یہ فیڈبیک دیجے گا مجھے اس پرگرام سے زیادہ دیجئے